ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چھے مئی بروز ہفتہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی بات کو کوئی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے حتیٰ کہ آپ کو اپنے پیاروں کی جانب سے مناسب توجہ نہ دیے جانے کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے عزیز و اکارب اور قریبی افراد کے بارے میں بھی کچھ ملتی جلتی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں اپنی عملی کوششوں کی مناسب ستائش اور حوصلہ افضائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے اپنے آپ کو لچکدار رویہ کا عادی بنائیں ورنہ آپ کے باہمی قریبی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ایسے میں کوئی دوست آپ کا حوصلہ بڑھا کر آپ کا اعتماد بحال کرنے کے علاوہ ذہنی الجھاؤ سے بھی آپ کو نجات دلا سکے گا شام میں آپ کو کوئی خوشخبری مل سکے گی آج آپ کے مالی حالات میں پائی جانے والی کمزوری کے باوجود آپ کے اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہیں گے جس کی وجہ سے آپ باہمی اعتماد اور اشترا کے عمل کے ذریعے بہت سے دل رانہ فیصلے کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں گے آج آپ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ملاقات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسے موقع پر کسی بھی قسم کی بحث و مباحثہ شروع ہونے سے نوبت تلخ کلامی تک بھی جا سکتی ہے یعنی کہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آج آپ کو دوسروں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرنا ہوں گے تاکہ اپنی عزت و وقار کو بچانے بلکہ مزید بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں آج آپ کو اپنے وجدان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے تیشہدہ عملی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کے مجوزہ سفر یا کاروباری دورے کو منسوخ کر دینا چاہیے چاہے اس میں آپ کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو وہ کتنا ہی کیوں نہ اہم ہو اپنی ملازمت کی جگہ یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی وجہ سے حالات میں پیدا ہونے والا تناؤ کسی بھی سکینڈل کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لیں آج اپنے آپ کو مختلف تقریبات میں شرکت کرنے سے دور رکھیں اور کسی نئی سرگرمی کا آغاز کر کے میل ملاب کے ذریعے نئے ذرائع پیدا کرنے سے بھی گریز کریں مگر اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں کینسر برج سرطان آج اپنے بہت سے گھریلو معاملات کو نمٹانے کے لیے آپ بہت پرعظم تو ہو سکیں گے لیکن بلا وجہ کی جذباتیت کی وجہ سے آپ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے یا آپ ذہنی الجھن کا شکار بھی بن سکتے ہیں اپنے ذہن کو الجھنوں سے صاف کرنے کے لیے اپنی ترجیحات کا واضح تیعن کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا اس کے علاوہ اپنی تجاویز کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا بہانہ بنانے سے حد تل امکان گریز کریں اور کسی کی ذاتی زندگی یا اس کی کاروباری سرگرمیوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش نہ کریں کسی پیارے سے مل بیٹھنے کے لیے آج آپ کو کسی قسم کے بہانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی مگر احتیاط کرنے بھی لازمی ہوگی آج کا دن کسی بھی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کے لیے مناسب اور معاون نہیں ہوگا اسی لیے ایسا کرنے سے احتزاز کریں کیونکہ آپ کو مختلف رکاوٹوں کا سابنا کرنا پڑے گا جس سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور ذہنی دباؤں میں بھی ممکنہ طور پر اضافہ ہو سکتا ہے آج حالات میں پیدا ہونے والی تبدیلی آپ کے تیشدہ امور میں کچھ اس طرح سے دخل اندازی کر سکتی ہے کہ آپ کے لیے اپنے احداؤ کے حصول کی کوششوں کو جاری رکھنا بھی مشکل ہو سکے گا اپنے منصوبوں کو کسی بھی قسم کی دخل اندازی سے بچانے کے لیے اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو معمول کے مطابق جاری رکھیں اور ہر طرح کی لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں آج ممکنہ طور پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کا اپنے خاندانی معاملات کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے جسے لچکدار رویہ اپنا کر آپ بہ آسانی سنبھال سکیں گے شام میں حالات مصبت ہونے سے آپ اپنے معاملات کو ایک الگ زاویے نگاہ سے دیکھ سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کئی نئی نئی خبریں اور معلومات کا حصول ممکن ہو سکے گا اگر اپنے بارے میں کوئی ایسی ناغوار بات آپ کے کانوں تک پہنچ پائے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو اپنی حمد اور حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سارے معاملے کو اس کی بنیادوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی حمد اور جرت نہ ہو لبرا برجے میزان آج پیسو کے لیندین میں اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کی جلدبازی یا اختلافی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے آج کوئی بھی کام کرتے وقت اپنی حدود کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے سے آپ کے لئے کئی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں ویسے بھی آج کا دن کسی نئی یا بنیادی تبدیلی کے علاوہ نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کے لئے موافق یا مددگار ثابت نہیں ہو سکے گا اپنی سوچوں کو منفی ہونے سے بجائیں اور مصبت خیالات اختیار کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں کسی پر اعتماد کرنے سے قبل اپنے آپ پر ضرور اعتماد کرنا سیکھیں آج آپ کو نہ صرف جذباتیت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو سکے اس کے علاوہ آپ کو اپنے ذہنی الجھاؤ کا مقابلہ کرتے وقت اپنے حواس بھی بھر قرار رکھنا ہوں گے اس کا دوسرا طریقہ اپنے ذہن کو الجھنوں سے پاک رکھنا ہوگا اس سے یقینی طور پر آپ کے معاملات بہتری کی جانب کامزن ہو سکیں گے آج آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہوگا تاکہ دوسروں کو آپ کے معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی کا موقع نہ ملے اس سے یہ بھی سامنے آ سکے گا کہ آپ کو بھی دوسروں کے معاملات میں دخل اور مقولات نہیں کرنا چاہیے گاڑی چلاتے وقت خاص طور پر محتاط رہیں اور اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دیں آج آپ کی ذاتی کیفیات میں بہت زیادہ کنفیوزن اور الجھاؤ کیسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی عملی صلاحیتیں بھی مناسب انداز میں متحرک نہ ہو سکیں گی لیکن پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کے قریب بھی ساتھ تھی یار دوست اور گھر والے سب بھی آپ کی خیر خواہی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ کی مدد کر سکیں گے آج خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کی جلدبازی یا اجلت سے کام لیں اپنے دوستوں کی مدد اور تامن بھرے جذبات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں کیپریکورن برج جدی آج اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ جنم لینے والی کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ ذہنی الجاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی کاروباری یا ذاتی ملاقاتوں کو منسوح کر دیں ورنہ عجیب و غریب ہماکتیں کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے آپ کا بے تہاشا مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ آپ کو بے وقوف بنا کر کچھ لوگ اپنے مفادات کی راہ صاف کر رہے ہیں شام میں آپ کے کچھ رشتے دار آپ کے ہاں ملنے کے لیے آ سکتے ہیں اسی لیے ہر بات کھل کر اپنے پارٹنر سے کر کے ہی کوئی بھی حکمت عملی اپنانے میں عملی مدد کا حصول ممکن بنا سکیں گے آج اپنے اردگرد مجود ذہنی الجھاؤ کا شکار افراد کی جانب سے کسی قسم کی پیشکش ہونے سے آپ کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اجلت پسندی سے کام لینا چاہیے اگر آپ اس پیشکش میں کچھ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے آپ کے بارے میں دوسروں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے جس کا نقصان بھی آپ کو ہی ہو سکے گا اسی لیے اپنے آپ کو محتاط بنانے پر توجہ دیں پرانے دوست نئے رنگ میں دوستی کی پیشکش کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ آج کچھ نادیدہ رکاوٹے سامنے آنے سے آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میں بہت کچھ سر انجام دینے کی صلاحیت ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یقینی طور پر اس کا صلاح بھی آپ کو ملے گا پائسیز برجے ہوت آج آپ کے دستیاب مالی وسائل اس قدر نہ ہوں گے کہ آپ اپنے تیشدہ اہداف کا حصول ممکن بنا سکیں اپنے دوست احباب سے مالی مدد کے لیے کہتے وقت کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں کسی نے مالی شراکتداری کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں مگر ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ تاخیر ہو جائے آپ کو اپنے وسائل بروے کار لاتے ہوئے اپنی تمام تر کوششوں کو کامیاب بنانا چاہیے آج آپ کو اپنے عزیز و اقارب کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بنیادی مسائل کے حل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور یہ یقین بھی رکھنا ہوگا کہ نہ صرف پرانے مسائل حل ہو سکیں بلکہ نئے اقدامات کر کے اپنی ساکھ اور حیثیت اور وقار کو بھی نمائع کر سکیں